اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق خٹک آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایم بی ہے یعنی مشتاق بٹس اکیڈمی دوستو پہلے ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں جو پہلے دن سے مجھ سے جڑے ہیں انہوں نے فیدر پلکنگ کی ویڈیو دیکھی ہوں گی ان کے لیے ویڈیو شاید اتنی خاص نہ ہو اگر چاہیں تو وہ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اگر چاہیں تو اسے اسکپ کر دیں کیونکہ ان کے لیے ہاں ہو سکتا ہے کہ بورنگ کا انصر ہو لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو آپ کے سیکھنے کیوں یا اس ویڈیو میں میں اسکپ کر چکا ہوں تو دوستو آپ لوگو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ویڈیو جو فیدر پلکنگ کی پہلے بنائی تھی وہ میں وہاں سے ڈیلیٹ کر چکا ہوں پرمنلی ڈیلیٹ ہو گئی یہی وجہ ہے کہ میں اب دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگو بتا دوں وہ ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کری کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی سخت سخت ہوتی جا ر دیے تھے اور جو کہ واپسی نہ مل سکے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ میرے علم میں ویسے یہ چیزیں ہیں کیونکہ تجربات سے میں نے سیکھا ہے تو میں دوبارہ ویڈیو بنا سکتا ہوں اس ویڈیو میں چونکہ میں نے کچھ برڈز کی ڈیت بوڈیز دکھائی تھی پٹھے فیدر پلکنگ کی ویسے مرے تھے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ کس طرح سے فیدر پلکنگ ہوتی ہے کیا کٹیگری ہے تو میں نے وہ ویڈیو اس ویسے ڈی یوٹیوب اس میں بہت سختی کا مظاہرہ کرتا ہے اور آپ کے چینل کو ڈیمونٹائز یا ڈیلیٹ کر دیتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ڈیت بوڈیز سے کچھ سنسٹیو لوگ ہوتے ہیں ہلکے دماغ ہلکے دل کے لوگ ہوتے ہیں ان کا دل متلی ہوتا ہے ان کو برا فیل ہوتا ہے اور وہ اپنا فیڈ بیک برا دیتے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے اس ویسے بھی سختی ہے تو میں نے وہ چیز اٹھا دی اب میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ سب سے میجر پرابلم فیچ میں جو سب سے میجر پ بندے کو ہی یہ فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہے فیدر پلکنگ فیدر پلکنگ یعنی کہ پرو کا نوچنا پرو کا نوچنا کئی طرح سے ہوتا ہے پرو کا نوچنا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے زیادر دیکھا ہوگا کہ رنگ نیک جو ہرات ہوتا ہوتا ہے کنٹی والت ہوتا ہے وہ اپنے پر کو نوچتا ہے اس طرح کے بڑے بڑھ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے پر کو نوچتے ہیں وہ ایک الگ ڈیزیز ہے فیدر پلکنگ یعنی پرو کو نوچنا پرندہ اپ کو نوچے یہ فیدر پلکنگ ہوتی ہے فنچ میں کون سی فیدر پلکنگ ہوتی ہے فنچ میں فیدر پلکنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک فنچ جوسرے فنچ کے پر نوچتی ہے یا پٹھے جو بچے نیچے آئے ہوتے ہیں ان کو گنجا کر دیتی ہے یہ پرابلمز چل رہی ہوتی ہے یا آپ دیکھتے ہیں کہ بریڈنگ نہ بھی لگی ہو تب بھی ایک فنچ جوسرے فنچ کا پر نوچتی ہے لیکن آپ نے اگر نہیں دیکھ رہا ہوتا تو آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ میری ایک فنچ گنجی ہوتی جا رہی ہے آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ میری ایک فنچ گنجی ہوتی جا رہی ہے اصل میں ہوتا ہے کیا ہے کون سی فیدر پلکنگ خطرناک ہے کون سی فیدر پلکنگ ان کی نیچر میں شامل ہے ان کی عادت میں شامل ہے اس پر ڈسکس کریں گے اور اس کے سلوشن پر تھیوری آپ کو میں بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے میں آپ رہا خطرناک ہے جو آپ کو بتاتا ہوں کہ فنچ کی نیچر ہے نیسٹنگ بنانا انڈے دینا فنچ مشہور اپنی بریڈنگ سائیکل پ είٹر پر تیز بریڈنگ سائیکل پر یہ بریڈنگ کرتی چلی جاتی ہے جب وہ بریڈنگ کرتی چلی جاتی ہے تو اسے نیسٹنگ بناتے چلے جانا ہونا چاہیے کیونکہ نیسٹنگ بناتی رہتی ہے اور بریٹ کرتی رہتی ہے نیسٹنگ بنانے کے کچھ مرائلیں کچھ چیزیں ذرکار ہوتی ہیں اور نیسٹنگ بنانے کے لیے ان لوگوں مختلف قسم کی گھاس پوس اور نرم چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اب چونکہ ان کو وہ نرم چیز نہیں مل پاتی تو یہ کیا کرتی ہیں جب سخت چیز کی لیئر چڑا دیتی ہیں یعنی کہ جو بھی آپ نے نیسٹنگ مٹیریل پروائیڈ کیا ہے اس کا گھنسلہ بنانے کے بعد نرم سی چیز کے لیے یہ کیا کرتی ہیں ان کے پاس کچھ اور اویلیبل ہوتا نہیں ہے یہ دوسروں کے پر نوچنی ہیں زیادہ تر آپ کو گردن کے پیچھے کے پر نوچے میں نظر آئیں گے کمر کے بیچ کے حصے کے نظر آئیں گے اور دم کے اوپر کے حصے کے نظر آئیں گے یہاں پر چھوٹی چھوٹی کلیاں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں جو کہ یہ پکڑ کے آسانی سے کھیچ سکتے ہیں ایک تو ہی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دانشتہ طور پر جاتی ہے اپنے ساتھ والے برڈز کے نوچ لیتی ہے دوسری کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ کوئی فینچ کسی کے نیس بوکس میں چلی جاتی ہے یعنی اوپر بیٹھتی ہے تو اندر جو بیٹھی بھی میل یا فیمل ہوتا ہے وہ اسے اگریسیو موڈ میں آگے یعنی اسے یہ دھمکاتا ہے کہ بھائی یہ میرا گھر ہے تو اس کا اظہار وہ غصے میں کرتا ہے جو کہ وہ چونچ پکڑتا ہے اور گردن کے جو بارک پر ہوتے ہیں گردن کے چھوٹے چھوٹے پر زیادہ تر اس پر اٹیک کرتا ہے جب وہ اسے دھتکارتا ہے بھگاتا ہے کہ جاؤ یہ میرا نیسٹ ہے اب اس میں ہوتا ہے کہ وہ تو غصے میں اس کو بائٹ کرتا ہے یعنی کہ پروں کو پکڑ لیتا ہے اور دوسرا چیچ چیچ چلاتا ہے اور چلانے کے ساتھ وہ لٹک جاتا ہے اکثر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو جب لٹکتا ہے اپنے وزن کو پڑ پڑاتا ہے وزن سے اس کی جو چھوٹے پر ہوتے ہیں وہ اس کی چونچ میں پھل جاتے ہیں وہ پھر پر کیا کرتے ہیں وہ اس کو نیسٹنگ میں یا تو لے جائے گی یا پھر وہیں چھوڑ دے گی وہ کالونی میں اڑ جاتے ہیں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے نیسٹنگ مٹریل کیا کیا دینا ہوتا ہے اس کو بھی میں آگے وقتاں فوقتاں بتاتا رہوں گا جیسے جیسے ذہن میں آتا رہے گا ریدم نہ ٹوٹے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہیے گا یہ والی جو میں نے ابھی اب کنڈیشن بتائی فیدر پلکنگ کی اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا جانی نقصان نہیں ہوتا آپ کا پرندہ خراب نہیں ہوتا صرف آپ کے پرندے کے خوبصورتی خراب ہوتی ہے پرندہ بریڈ بھی کرتا ہے اس کے پر دوبارہ ری گروت بھی ہو جاتے ہیں اور وہ جو پر ہوتے ہیں وہ نیچے یا تو نیچے بیڑے آتے ہیں اگر نیسٹنگ مٹریل ہے وہاں بیڑے جائیں گے ورنہ وہ اندر لے جائے گی خریدنے والا جو ہوتا ہے اگر آپ کسی کو دے رہے تو خریدنے والا اس میں نقص نکال سکتا ہے نقشہ گیری کر سکتا ہے لیکن جو کہ نہیں کرنا چاہیے جو فنچ لور ہے اور کالونی سیٹ اپ چلا رہا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے یہ پتا ہونا چاہیے کہ کالونی سیٹ اپ میں یا ایک کیج میں زیادہ بڑھو تو یہ ہوتا ہے لیکن لوگ دوسرے کی چیزوں کو خامی اس لیے نکالتے ہیں تاکہ اس سے ریٹ گرا سکے اور کم ریٹ پر اچھی جیس خرید سکے جبکہ بریڈنگ سیٹ اپ میں یہ زیادہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو گنجی بھی ہے وہ بریڈ تو کر رہی ہیں میرے پاس بھی گنجی فنچز ہوتی ہیں بریڈ کر رہی ہیں بریڈ میں یا بریڈنگ سائیکل میں بریڈنگ کے عمل میں ان میں کوئی پرابلم نہیں آتی کیونکہ وہ اس کا انٹرنل مسئلہ ہوتا ہے اور یہ جو پر نوچنا ہے یہ ایکسٹرنل مسئلہ ہے یہاں تک میں نے آپ کو کلیر کر دیا کہ فیدر پلکنگ کون سی نورمل ہے یہ نورمل فیدر پلکنگ ہے جو ان کی عادت میں شامل ہے جو ان کی ضرورت ہے ابھی ہم یہ اسی ٹوپک کو یہی روکتے ہیں اور پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے کور کریں گے اس کے بعد آگے بتاؤں گا کہ فیدر پلکنگ ڈینجر کون سی ہوتی ہے ابھی ہم واپسی اسی ٹوپک پر آتے ہیں کہ دیکھیں آپ اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں بہت سے لوگ کی کالونیاں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یعنی کہ ایک کالونی فینچ کی ہے ایک بجیز کی ہے ایک کوکٹیل کی ہے اس طرح کی ہوتی ہے بہت سے لوگ کی کیجز میں سیپرٹ چیزیں کی ہوتی ہیں کسی میں فینچ ہوتی کسی میں بجیز ہوتی کسی میں کیا دیکھیں بجیز اور دوسرے پیرٹ جو کہ اپنی نیسٹنگ مٹیریل کے لیے اپنے پروں کا استعمال نہیں کرتے لوگ زیادہ تر اپنے ان پیرٹ کے پر کو اکھٹا کرتے ہیں اور وہ کالونی میں چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ اگر میرے پاس ایک کالونی برابر میں بجیز کی ہے اور اس کے برابر میں کوکٹیل وغیرہ تو وہ جو اپنے پر جھاڑتے ہیں جو روٹین کے پر گرتے ہیں نیچے ان پروں کو اکھٹا کر لیتے ہیں اکھٹا کرنے کے بعد فینچ کی کالونی میں انہیں پروائیٹ کر دیتے ہیں جس سے ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے وہ پر لے کے اندر لے جاتی ہیں لیکن اس میں خطرات ہیں میں اس لیے بھی نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس پیرٹ نہیں ہے اگر ہوتے بھی تو میں بڑا سوچ بچار کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے پیرٹ میں اگر کوئی ڈیزیز چل رہی ہے یا جو پر ہے آپ کو نہیں پتہ کس کا ہے اس میں کیا جرسیم کیا بیکٹیریا ہے چھپاوائے نیکڈ آئی سے نہیں دیکھتے بعض بیکٹیریا بعض جرسیم نہیں دیکھتے آپ کو تھوڑی بہت بگز جویں اس طرح کی چیزیں دیکھ سکتی ہیں لیکن کچھ چیزیں نیکڈ آئی سے نہیں دیکھتی ہیں وہ خردبین سے ہی دیکھتی ہیں وہ جا سکتی ہیں اور پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں دیکھیں میں نے تو بتا دیا کچھ لوگ یہ کرتے ہیں اگر کوئی رسک لینا چاہتا ہے اور وہ میک شور ہے کہ میرے پیرٹس میں کوئی پرابلم نہیں ہے وہ دینا چاہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے میں ریکمنٹ نہیں کر رہا اب میں بتاتا ہوں کہ کر کیا سکتے ہیں یعنی کہ میں کیا کرتا ہوں دیکھیں میں آپ کو ابھی آپشن دے رہا ہوں وہ سنیے گا کہ کیا 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 جا سکتا ہے میں ان کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرتا ہوں میں انہیں گھدہ گھانس دیتا ہوں جو پنجاب میں یعنی اسلامباد میں بیسی اگ جاتی ہے جنگلی گھانس کلاتی ہے لمبی لمبی ہوتی ہیں ان کو تھوڑا دھوکے سکاتا سکانے کے بعد ہلکا سا گرنش پناہ ہو اور باقی سوک چکی ہو میں پروائیڈ کرتا ہوں ایک آئیٹم ہو گیا دوسرا آئیٹم ناریل کی جو چلکے ہیں انہیں جب ہم کھیچتے ہیں کھیچ کے جب ریزہ ریزہ ہاتھ سے کرتے ہیں تو جب وہ ہاتھ سے جتنے بارک ہو سکتے ہیں وہ دیتا ہوں کیونکہ وہ ڈنڈی کی شیب میں ہو جاتے ہیں پتلی تنکے کی شیب میں ہو جاتے ہیں دو آئیٹم ہو گئے تیسرا کام میں کیا کرتا ہوں کہ جو فور سلنگ ہوتی ہے گرمیوں میں چھت کی تپش کو روکنے کے لیے ایک فور سلنگ لگائی جاتی ہے جو چھت سے تھوڑا سا نیچے کر کے ایسے چکور چکور ڈبے آئیٹنگ کے تھرما پول پتنے پلاسٹرو پیرس کسی کے بنے ہوتے ہیں اس کے اندر والی سائٹ یعنی اوپر والی سائٹ وہ ناریل کے چھلکے لگائی جاتے ہیں یہ آپ کو ملے گا فور سلنگ والا یعنی جو ہیٹ سٹروک کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں ان سے ڈسکس کریں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ مشینی آتے ہیں یعنی کہ مشین سے چھلے ہوئے باہر سے آتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اندر رکھتے ہیں اس سے کوئی تپیش جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی نیچے کی طرف تو مجھے وہ مل گئے یہاں پر اسلام آباد میں کراچی میں مجھے نہیں ملتے تھے اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ صوفے کی بھرائی جو ہوتی ہے وہ بھی اسی سے ہی ہوتی ہے جو چھلے ہوئے ہوتے ہیں اور کہنے والے نے جس سے میں پرچیس کرتا ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ باہر سے مشینوں سے چھلکے آتے ہیں تو تین آئیٹم ہو گئے ایک جنگلی گاز جو عام اکتی ہے پنجاب سائٹ پہ ویسی اکتی ہے کراچی میں بکتی ہے چالی سے پچاس روپے کلو کراچی میں گھدہ گاز کے نام سے ہوتی ہے اس کے بعد ہو گئے ناریل کے وہ چھلکے جو آپ خود ہاتھ سے چھلتے ہو بارک کرتے ہو تنکے نمہ ہوتے ہیں تیسری چیز آگئی مشین سے چھلے ہوئے ناریل کے چھلکے جو کہ سیوائیوں کی طرح ہوتے ہیں بلکہ سیوائی سیوائیاں جیسے بارک ہوتی ہے ویسے ہوتے ہیں تین آئیٹم یہ ہو گئے چوتہ کام کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس نیسٹنگ مٹیریل کو ہر وقت جب تک آپ بریڈ لے رہے ہیں ہر وقت وہ اس کے سرفیس میں موجود رہے اس کے فائدے میں آپ کو بتایتا ہوں لوگ جو ہیں نا پتہ نہیں اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں یا کیا سائنس لڑاتے ہیں تھوڑا سا ڈال دیں گے جیسے ان کو پتا ہے کہ جیسے ہمیں پتا ہوتا ہے یار ہمارے بچی کی خوراک اتنی ہے ایک روٹی یا اتنے چاوز تو ایسے ہی ڈالتے ہیں جیسے پرندے نے خود بتایا میں نے اتنی نیسٹنگ لے رہی ہے یار ڈال کے چھوڑا کرو اس کے فائدے میں بتاتا ہوں اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کے چکس اوپر سے نیچے گرتے ہیں یعنی نیسٹ سے باہر آتے ہیں تو سرفیس میں ان کو فرش نہیں ٹکراتا اکثر بچہ چھوٹا آجاتا ہے تو اس کی فلائی اتنی نہیں ہوتی ہے اور وہ سینہ اس کا زمین پہ لگتا ہے جس تکلیف سے وہ مر جاتا ہے تو آپ کے پاس جب یہاں پر سرفیس پہ گھاس پڑی رہے گی تو کوئی بھی کسی قسم کا کسی ایج کا بچہ بھی جب نیچے گرے گا تو وہ گھاس کے اوپر ہوگا اور ایک سپنج کا کام ہوگا سپرنگ نمہ ہوگا تو وہ بچ جائے گا چھوٹا ہوگا تو آپ اٹھا کے دوبارہ کسی مٹکی میں ڈال سکتے ہو یا ہینڈ فٹ پہ لے سکتے ہو پہلا فائدہ یہ ہوگی کہ گرمی کے دنوں میں اگر فرش تپتا ہے بلکل تپیش ہوتی ہے تو ان کے پنجے بھی محفوظ رہیں گے اور تپیش بھی نہیں اٹھے گی کیونکہ یہ جو گھاس پوسے یہ پڑی رہے گی یہی چیز سردیوں میں بھی ہوگی کہ سردی میں فرش تھنڈا نہیں رہے گا پٹھے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی اندھیرے میں نیچے بیٹھ گیا بڑا بڑ تو وہ فرش کی تھنڈ اس کے پاؤں کے ذریعے اس تک نہیں پہنچے گی اب جو میجر چیز ہے نا میجر فائدہ کیا ہے نیسٹنگ مٹیریل کا اور کیا پریکٹس کرنی جائے جب آپ کے پاس نیسٹنگ مٹیریل مکمل پڑا رہتا ہے تو ان کے وہ پر جو نوچے گئے ہوتے ہیں یا جھاڑے گئے ہوتے ہیں قدرت کی طرف سے ان کا جو عمل ہوتا ہے کہ جھڑتے بھی یہ نئے پر آتے ہیں تو وہ پر جو کسی کے ہتے نہ چڑھیں کوئی اسے نیسٹنگ میں نہیں لے کر گیا تو وہ پر اس گھاس کے نیچے چلے جاتے ہیں یہ بھی ایک قدرت کی احمال لوجیک ہے مجھے نہیں سمجھ جاتا کیسے ہوتا لیکن آپ جب ہفتے دو ہفتے بعد کالونی میں جائیں تو نیسٹنگ کو روٹی کی طرح پلٹ دیں اوپر والا حصہ نیچے لے جائیں اور نیچے والا حصہ کو اوپر لے ہیں تو آپ کو بے شمار پر نظر آئیں گے وہ پر ان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن نیسٹنگ کے نیچے ہی دبے بھی ہوتے ہیں جس کی ویسے وہ آپس میں ایک دوسرے کے نوچ رہے ہیں تو آپ جب ایسی پرکٹس کریں گے یہ ساری چیزیں دیں گے ہفتے کے بعد جا کے آپ نے اپنی نیسٹنگ کو پلٹ دینا ہے تو نیچے جو پر ہوں گے یہ فوراں آئیں گے ان پروں کو اٹھائیں گے اور لے جائیں گے اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے ان میں بھی جو گھاس پون سے ٹوٹ کے ٹکڑے ہوں گے ان ٹکڑوں کو بھی اٹھائیں گے اس میں پر کو ایڈ کریں گے اس طرح سے اپنے حساب سے مینیج کریں گے اور لے جائیں گے اب یہ جو پر نوچنے کا عمل یہ کیا ہوتا ہے میرے دیکھنے کے مطابق جب انڈوں میں سے بچے نکلنے کو قریب ہوں یعنی کہ اس کا جو یوں سمجھنے چودہ سے سترہ دن کا پیریڈ ہوتا ہے آپ یوں سمجھیں سولہ سترہ دن میں اگر بچے آتے ہیں تو یہ پروں کا عمل جو ہے نا دس سے بارہ دن کے درمیان شروع ہو جاتا ہے جس طرح ہمیں ریکوائیڈ ہوتا ہے یہ ان اپنے بچوں کے لئے کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا مارا ماری ہوتی ہے اور برڈز دکھنے میں بدصورت ہوتا ہے کیونکہ وہ گنجا ہو جاتا ہے جبکہ یہ کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ یہ اویڈنس دیں میری ویڈیو کی طرف سے یہ اویڈنس جائے لوگوں کے پاس کہ خریدنے والا بھائی اس کی صحت دیکھ لے اگر تھوڑا بہت ہے تو اس کو مان لے کہ یہ چلتا ہے آپ نے اس کا ہاتھ تو نہیں رکھ لینا اگر یہ چیزیں نہیں کی جو میں نے آپ کو بتائی ایک اور بڑی پیاری چیز آپ کو بتا رہا ہوں جو ابھی تک میں نے بھی ایمپلیمنٹ نہیں کری لیکن ایڈوانس میں آپ لوگ کو ہی بتا رہا ہوں آپ لوگ فائدہ اٹھائیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ تجربہ نہیں ہوا تجربات ہو چکے ہیں ایکسپرٹ ایڈوائز میں نے لی تھی کہ یار مجھے نیسٹنگ مٹیرل سے ریلیٹن مواد جمع کرنا ہے تو مجھے بڑی پیاری چیز بتائی بندے نے میں نے کراچی کی کالونیوں میں ایمپلیمنٹ بھی کر دی سکسس رہی ہے آپ بھی غور سے سنیں ہارڈی ویر کی شاپ میں پیٹسن کی رسی ملتی ہے پیٹسن کی ایک گولہ بناوا ہوگا رسی کا پیٹسن کی رسی بولیں دھکا اندر سمجھ جائے گا آپ کو دے دے گا وہ لے کے آئیں لانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے ایک ایک انچ جو ہے اسے کینچی سے کاٹتے رہنا ہے ایک ایک انچ جتنا کر سکتے آپ کریں کینچی سے چوری سے بس ہاتھ وقت بچا کے پرکوشنز لے وہ کاٹتے رہیں ایک اندھیر نہیں دو انجس طرح کا کاٹیں کاٹنے کے بعد جب بہت سارے دھیر ہو جائیں اس کے بل کھول دیں وہ بل کھول جائیں گے وہ رسی جیسے بل چڑی ہوتی ہے بیسے ہوگی اس کے بل کھول دیں وہ ایک ریشن ہوا بن جائے گا باریک باریک جیسے پرو کی دھارے ہوتی ہیں ویسے بن جائے گا جب وہ کھول جائے گا اسے کالونی کے اندر ڈال دیں اس سے کیا ہوگا کہ پرو کی جگہ آلٹرنیٹ مل جائے گا کسی حد تک کارامد ہوگا پرو کی دیکھیں جو قدرت کی چیزیں اس کو تو ہم نہیں بنا سکتے لیکن ان کو وہ نرم چیز مل جائے گی دوسرا کیا کام کرنا ہے یہ تو ہوگا چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے دے دیے ایک اور کام کرنا ہے پٹسن کی رسی کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے نہ ٹکڑے کاٹ لینے اور ان کو ایسے پکڑ لیا پکڑنے کے بعد اسے گھٹان باندے اوپر سے گھٹان بانیں گے تو وہ ایک کوچی کہتے ہیں کہ اگر اس سے چونہ ہوا کرتا تھا پرانے دور پہ صحیح ہے وہ جو ہارڈویر کے پاس رنگ والوں کے پاس ملتی ہے وہ بندی ہوتی اس طرح بنا لیں اس کو گھٹان بان کے تاکہ وہ جب کھیچے کوئی تو وہ ایک بھی رسی نکل نہ سکے تو جو اس کا اوپری حصہ ہوگا رسی کے اوپر کا حصہ ہوگا اس کو آپ کالونی کے اندر کسی بھی ڈنڈے سے بان دیں کسی ہک سے بان دیں کسی ایسی چیز سے بانیں کہ جتنا زور لگائے نہ پرندہ وہ نکل نہ پائے بان کے اندر لٹکا دیں اندر زمین سے تھوڑا سا اوپر لٹکا ہے اس سے کیا بینفٹ ہوگا پرندہ اس کے پاس آئے گا نیسٹنگ پوری کرنے کے لیے اس کو کھیچے گا زور لگائے گا چونچے پکڑے گا اس سے اس کے بل بھی کھلتے رہیں گے اور چھوٹے موٹے توڑے موڑے جس طرح بھی ہوگے جس کا جتنی نصیب میں ہوگا وہ ٹوپتا رہے گا یعنی کہ دھاگے ٹوپتے رہیں گے دھاگے مطلب رسی کے پیز بارک بارک پتلے پتلے وہ ٹوپتے رہیں گے یہ اسے اکھٹا کریں گے اکھٹا کرنے کے بعد اپنی نیسٹنگ میں لے جائیں گے دو فائدہ آپ کو اس سے ملیں گے ایک تو آپ کا پرنوچنے والا جو کام ہوگا اس کا آلٹرنیٹ انہیں مل جائے گا دوسرا کام یہ ہوگا کہ ان کا جو اسٹریس ہے وہ ریلیز ہو جائے گا یہ ایک ایک ایکٹیویٹی میں لگ جائیں گے ایک مشکت میں لگ جائیں گے ایک ایک سرسائز میں لگ جائیں گے جس سے ان کا اسٹریس ریلیز ہوگا اور یہ بجائے ایک دوسرے کو تانکہ جھاکی کرنے کے مارا ماری کرنے کے اسی میں لگے رہیں گے اس سے اٹھائیں گے اور لے کے جائیں گے تو وہ ایک دوسری ایکٹیویٹی سے ایک فالتو ایکٹیویٹی سے بچ جائیں گے یہ کمپلیٹ نیسٹنگ مٹیریل کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ایک نیچر کا یعنی ہلکی پھلکی فیدر پلکنگ جو ان کی عادت ہے وہ بتا دیا اب ہم آتے ہیں ڈینجر زون کی طرح یعنی ڈینجرس کون سی فیدر پلکنگ ہوتی ہے اس کی علامات کیا ہیں دیکھیں دوستو ڈینجر فیدر پلکنگ اس وقت کنسیڈر کی جائے گی جب ایک برز دوسرے برز کے بڑے پروں پہ اٹیک کرے گا یعنی کہ دم کی کلیوں پہ زیادہ اٹیک کرے گا بڑی کلیوں پہ بھی اٹیک کرے گا چھوٹی تو کرے گا ہی کرے گا لیکن اس کا پتہ آپ کو کیسے چلے گا کہ دم کے جب پر نوچے گا تو اس میں اس کو بڑی انرجی چاہیے وہ انرجی جب لگائے گا تو اس میں مارا ماری ہوگی یعنی کہ دونوں میں تقرار ہوگی فائٹ ہوگی اس کے نتیجے میں آپ کے برز یعنی جس پہ اٹیک ہوا ہے وہ جب پر جہاں سے نکلے گا وہاں سے خون نکلے گا اور وہ خون کے دھبے جو ہے اس کے پر پر لگیں گے پر پر لگنے کے بعد کیا ہوتا ہے جب تازہ خون ہوتا ہے تو دوسرے بھی جو ہے نا مزے لیتے ہیں وہ اس کو اور نوچتے ہیں یعنی زخمی پرندے کو جہاں سے خون نکلا ہوتا ہے اس پرندے کو پھر خامخہ دوسرے بھی کرنے لگتے ہیں اس ویسے اس پرندے کی ڈیت ہو جاتی ہے اگر اسے الگ نہیں کیا وہ دوسرے پرندے کیوں کرتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ان کو خون میں ایک لذت ملتی ہے کیونکہ جنگل کا قانون ہے جو کمزور ہو جاتا ہے اس کو ہر کوئی لتھیڑ دیتا ہے شیر بھی کمزور ہو جاتا ہے تو گیدڑ بھی اس کو لتھیڑ دیتے ہیں تو یہ ایک جنگل کا قانون ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس نے اس کو نوچ کے خون نکالا ہے اس میں یہ کیوں کیا اس میں بیڈ ہیبٹ پیدا ہو جاتی ہے یعنی کہ اس میں ایک بیڈ ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی اس کی نیچر میں شامل ہو گئی یا اس کے اندر اس کے بلڈ میں کسی چیز کی کمی ہے جو اس کو مجبور کر رہی ہے کہ دوسرے برڈ کا وہ نکالے پر پر نکالنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ پر کو موہ میں دبا کے چوسے گا تو اگر آپ اپنی کالونی میں بڑی کلیاں دیکھیں اور دیکھیں کہ پرندے ان کلیوں کا آخری حصہ جو جسم کے اندر سے نکالتا ہے اس کو چوس رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈینجر سائن ہے اور بیڈ ہیپٹ آپ کے پرندوں میں آ گئی ہے یعنی کہ ایکچول فیدر پلکنگ کی بیماری شروع ہو گئی ہے یہ بڑے پر نوچ نوچ کے دمیں غائب کر دیں گی دم سے فارغ ہو جائیں گے خون نکلے ہوئے ہوں گے کسی کے کہاں کسی کے کہاں زخمی ہوں گے اس طرح کی کہانی شروع ہو جائے گی ہر لوگ یہ پوچھیں گے دیکھیں ایسے پرندی کی ایکٹیوٹی کیا ہوگی وہ نیچے اترے گا نیچے اتر کے نا ایسے جمپے مار مار کے ایک دوسرے کے پاس جائے گا جمپے مارے گا پاس جائے گا نوچے گا پاس جائے گا نوچے گا وہ منفرد دیکھ جائے گا باقی آپ کو دیکھیں گے ایک جگہ پہ ہی رہے کے کھانا کھائیں گے لیکن وہ والا کیا کرے گا وہ ادھر ادھر جائے گا ٹاک 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 ٹونگیں مارے گا زیادہ تر وینڈ کے ایریے میں مارے گا نیچے سے دم کی طرف سے کھیچے گا آپ سمجھ جائے گا کہ یہی یہ اصل ڈریک کولا ان میں یہ ہیبٹ آجاتی ہے خون چوسنے والی سمجھ لیں اب یہ ہیبٹ کیوں آتی ہے یہ بیڈ ہیبٹ کیوں آتی ہے اس پر میں اپنے سرکل کے ایکسپرٹ سے تبادلہ خیال کرتا رہتا ہوں لیکن ابھی تک حتمی فیصلہ یعنی بلکل ڈائیگنوز نہیں ہو پائے کہ کیا وجہ ہے لیکن کافی حد تک جو رائے مل رہی ہیں وہ یہ مل رہی ہیں کہ پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے یا نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے یا دونوں کی کمی ہو جاتی ہے ایسے میں کیا کرنا ہے پروٹین کی تعداد پہلے تو دیکھیں جو نوچ رہا اس کو الگ کر دینا ہے پہلے تاکہ وہ مزید بگاڑ پیدا نہ کرے ورنہ سارے بڑھ خراب کر دے گا وہ کالونی میں رہے گا سب کا بڑا غرق کرے گا سب سے پہلے اس کو الگ کرنا ہے اب آیتے ہیں کہ بیڈ ایبیٹ کیسے دیکھیں جب اگر پروٹین اور نمکیات سے ہو رہی ہیں تو ان دونوں کی کمی کو پورا کر دیں پروٹین کی مقدار دے دیں جو کہ آپ مختلف طریقوں سے دے سکتے ہیں کس طرح دے سکتے ہیں آپ انہیں وارمز دے سکتے ہیں آپ انہیں ڈرائے پراؤنز یعنی جھنگا سوکا وہ جو ہوتا ہے اس کا پاورڈر دے سکتے ہیں موسم کے لحاظ سے تھنڈے موسم میں دینا ہے زیادہ پروٹین کی تعداد گرم موسم میں نہیں دی جا سکتی تھنڈے موسم میں یہ دے سکتے ہیں ایک فوڈ دے سکتے ہیں انڈے میں پروٹین ہوتا ہے یہ دے سکتے ہیں نمکیات کی بات کریں اس کے لئے آپ گریڈ رکھ لیں گریڈ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری نیچرل چیزیں ہوتی ہیں جس میں نمکیات کی کمی پوری ہوگی کوئلہ بھی ہوگا مرچے بھی ہوگی کالا نمک بھی ہوگا حازمے کے لئے بھی ہوگا بہت ساری گریڈ پر ایک دوسری ویڈیو بنائیں گے اس ٹاپک کی طرف نہیں جا رہے گریڈ آپ اپنے پاس رکھیں گریڈ سے وہ نمکیات کی کمی کو پورا کریں گے اور اپنے نظام حازمہ اور اندر کی جو تبدیلیاں ہیں وہ منٹین ہوئیں گی کیونکہ نیچرل چیزیں ہی ساری شامل ہوتی ہیں جب کالونی میں یہ بیڈ ایبیٹ آ جاتی ہے تو اس کا زیادہ شکار جو ہے وہ والے پٹھے ہوتے ہیں جو مٹکی سے نکل کے نیچے بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس قوت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں فائٹ کر سکیں وہ چپ چپ لیزی ہو کے بیٹھے رہتے ہیں اور دوسرے کیا کرتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور ان کے پر نوچے رہتے ہیں اسی وجہ سے زیادہ تر پٹھے گنجے ہوتے ہیں تو ان پر نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے یہ ان کا بیہویئر ہوتا ہے تو میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگ کو یہ بھی بتا دیا کہ نیسٹنگ مٹریل میں کیا کیا چیزیں دے سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ان کے لیے فائدے منے کارامہ دے جو ان کی ضرورت ہے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ فنچ میں نیچرل قدرتی طور پر جو ان کی عادت ہے وہ کیا ہے فیدر پلکنگ اس کی نشانی کیا اس کی پچھانی کیا ہے اور اس سے کوئی خطرات نہیں ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جو ان میں بیڈ حیبٹ پیدا ہو جاتی ہے فیدر پلکنگ کے جس سے نقصان سامنے آتے ہیں وہ کیوں ہوتی ہے اور اس کی علامت کیا ہیں کس طرح سے آپ کو پتا چلے گا شروع ہو گیا یہ بھی بتا دیا کہ جو فیدر پلکنگ کرنے والا ہوگا اس کا بیہویئر کیا ہوگا تاکہ آپ اس کو پکڑ سکیں آسانی کے ساتھ اور پکڑنا کیسے ہے اس پہ آپ کلر بھی مار سکتے ہیں میری ویڈیوز آویلیبل ہیں وہ آپ پریویس ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں ہو تو میں یہاں بتا دیتا ہوں کہ آپ سرنج کی مدد سے کوئی بھی کلر لے کے اور اسے یوں پوش کریں گے تو وہ ایک دھار کی صورت میں جا کے اس برڈ پہ نشان رہ جائے گا اس برڈ کو پھر آپ پکڑ لیں گے کہ یہ برڈ تھا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ پٹھے گنجے کیوں ہوتے ہیں میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ اپنے اندر آویرنس لائیں لیند دین میں یہ چیز کا خیال رکھیں چھوٹی موٹی چیزیں اگنور کیا کریں کسی کے برڈز کو محس اس ویہ سے خراب نہ کہا کریں کہ یار یہ گنجہ یہ ہے بریڈنگ سے مطلب رکھیں اور آپ کو بھی پتا ہے آپ کی کالونی سیٹ اپ میں بھی یہ ہوتا ہے اگر آپ بروق اس کا خیال رکھیں گے یہ چیزوں خیال رکھیں گے تو بیچنے والا جو بھی ہوتا ہے اس کی کالونی میں یہ پرابلم ویسے بھی نہیں آئے گی اور لینے والے کو بھی شکایت نہیں ہوگی یہ شکایت ختم ہو جائے گی سارا ہے داروں مدار محنت پر ٹائم پر ٹائم دیں محنت کریں اپنی کالونی میں اپنے برڈز کا خیال رکھیں تو یہ چیزیں نہیں آئے گی دوستو یہ فرنچ لور کے لیے بہت کارامت ویڈیو ہے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی ممبر کے ساتھ فیس بک پیج ووٹس اپ گروپ تمام جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں اس سے اپنے تجربے کی روشنی میں ہر چیز بتائیے اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے فائدے مند نہ ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں ملیں گے نئی ویڈیو پر نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا لیو اللہ حافظ